وَإِن تَعَدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُوْسُوحَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننہ شاہ ہوگے تیری زندگی ختم ہو جائے گی مگر تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں کن سکتے یعنی اللہ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا مکان، گھر، دکان، پروپرٹی، پیسے یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہیں ذاتی طور پر ایک انسان غور کرے کہ اللہ نے کن نعمتوں سے انہیں سرفاز فرمایا ہے اللہ اگر چلنے کی طاقت دیا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے اللہ نے بولنے کی قوت دیا ہے تو اللہ کا احسان ہے اللہ نے سمجھنے اور سوچنے کی طاقت دیا ہے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے مگر ہم میں سے بیشتر اللہ کے احسانات کو احسان سمجھتے ہی نہیں آدمی اس خیال کے آج کل ملتے ہیں آدمی کا گمان ہے کہ ہمارے بگل میں جس طرح پڑوس کا مکان ہے اس طرح میرا مکان ہوگا تب میں سمجھوں گا کہ اللہ کا مجھ پر بھی احسان ہے ایک آدمی کی سوچ ہے کہ جب پڑوس کی طرح میرا مکان ہو جائے گاؤں والوں کی طرح میرے پاس زمین اور پروپرٹی ہو جائے شہر والوں کے طرح میرے پاس پیسے ہو جائے تب میں سمجھوں گا کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کا احسان میرے اوپر ہیں ایک آدمی چلنے کو اللہ کا احسان نہیں مانتا اللہ نے ان کو زندہ رکھا ہے اس چیز کو اللہ کا احسان نہیں مانتا ایک انسان کا koncept یہ بن چکا ہے اللہ زمین دے گا تب بولوں گا اللہ کا مجھ پر احسان ہے پہشہ دے گا تب سمجھوں گا اللہ کا مجھ پر احسان ہے اللہ اگر ہمارے پاس گاڑی فورچنیٹ دے گا تب میں سمجھوں گا اللہ کا احسان ہے میں کہوں گا صاحب اللہ اگر کسی کو پروپریٹی دے دے مگر یہ اس مقابلے میں اللہ کا احسان نہیں ہے اللہ کا عظیب احسان تو یہ ہے کہ انسان کو ستی خوشی دے دی ایک آدمی جھوپرپٹی میں رہا کر ایک آدمی زندگی گزارتا ہے اس امیت کے ساتھ کی وہ خوشحال ہے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو جھوپرپٹی میں بھی خوشی کی زندگی اتفا دیا ہے ان سے پوچھے جن کو اللہ مکان دیا ہے مگر سبر اس کے کلیجے سے چھین لیا ہے جن کے ایک آرڈ میں کئی لاکھ نہیں کئی کروڑ پیلنس ہے ابھی ایمیل سی کا چناؤن سر پہ ہے ایک نیتا کے طرف سے کل کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ بیہار میں گون مائیک علال ہے جو مجھ سے جدا پیشہ رکھتا ہے لوگوں کو احساس نہیں میرے پاس کتنے پیشے ہیں ایک ایک ممبر کو پچاس پچاس ہزار دے کر خرید نہ پڑے تو میں خرید سکتا ہوں اب بتائیے کہ ایسے لوگ جو چیلنج کرتے ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس چھترے میں ایمیل سی کے جتنے ووٹر سے ان کو پچاس ہزار میں دے سکتا ہے اتنے پیسے والے ہیں لیکن سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں ایک ممبر جن کی کوئی آخاب ایمیل سی کے کنیڈر کے سامنے نہیں ہے پھر بھی ان سے ایک ووٹ کے لیے پچاس ہزار دے کر بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑا ہے اسی کو کہتے ہیں اللہ اسے پیسہ دیا ہے مگر سکون اس کے پاس نہیں ہے اللہ فرشنیٹ گاڑی پہ چلنے کی طاقت دیا ہے مگر سکون ہمیشہ کے لیے چھنے لیا ہے سکون تو اس رکشہ چالک کو احساب جو پڑھے دو سو رفیاں کماتا ہے مگر ان کو اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کون رات میں میرا مردر کرے گا کہاں پہ میں مروں گا کہاں پہ میں کھاؤں گا کہاں پہ میں سوں گا اسی شہر جس شہر کا رکشہ چالک ہے اسی شہر اسی فور ویلر پہ تیزی سے گاڑی دوڑانے والا ڈی ایم اور ایس پی اور ویدھائک اور ایم ایل اے جو اس شہر میں رہتے ہیں ان کے پاس چار چار گاڑی آئیشتہ ہوتی ہے ایک ویدھائک کم سے کم تین بوڈی گاڈ اور سرکشہ کرمی کو اپنے ساتھ چوبیس گھنٹہ رکھتا ہے ویدھائک کی تنخواہ دو سے دھائی لاغ روپیہ پر من آؤٹ انکم پانس سے دس لاکھ روپیہ پر من یعنی مگر ایک سیکنڈ کے لیے ویدھائک کو نین نہیں رات کے دس بجے اپنی آفیس سے گھر پہنچتا ہے دس بجے بستہ پہ کھانا کھا کے پہنچے گا دو بوڈی گاڈ سن کے دونوں دروازے پہ کھڑے ہوں گے تب دو چھار گھنٹے کے لیے ویدھائک سکون کی نیند لیتا ہے زیلے کا ڈی ایم اور کیجے گا زیلے کا ڈی ایم جن کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے پورے آفسر پر جن کے کنٹرول ہوتے ہیں پورے زیلے کا جو سروے سروہ اور سروے سریشٹ ویک بھی مانا جاتا ہے اس زیلے کی ڈی ایم کی تنخواہ اس کی گاڑی اس کے بوڈی گاڈ ہونے کے بعد بھی رات میں چھار گھنٹے بھی وہ سکون کی نیند نہیں لے پاتا ایک گھنٹے کے لیے ڈی ایم سوئے گا تو دس آفسر دس آفسر اور دس بوڈی گاڈ کو جھگائے گا دو چار چھت پر رہیں گے دو چار گیٹ پر رہیں گے دو چار صدر دروازے پر رہیں گے تب جا کر ڈی ایم کو نیند آئے گی یعنی ڈی ایم بنا تنخواہ چار لاکھ کمائی تس لاکھ ایم ایلے بنا تنخواہ دو لاکھ کمائی پچاس لاکھ مہینہ ایک آدمی منتری بنا پچاس بوڈی گاڈ پچاس لاکھ مہینے کی کمائی ہے مگر اس کے بعد بھی ایک گھنٹے کے لیے سونے کے لیے اسے سوچنا پڑتا ہے ایک گھنٹہ سونگا ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں کسی کی گولی چل جائے ہو سکتا ہے میں سویا رہوں کوئی میرے اوپر بمبارمنٹ کر دے ہو سکتا ہے میں نیند میں رہوں میرے اوپر کوئی عاملہ کر دے میں کہنا چاہوں گا ایک انسان کو اللہ ڈی ایم بنا دیا ہے مگر سکون کی نیند اس کے پاس کہاں ہے ایک آدمی اپنی طرقہ سے ایمیلے بن گیا ہے مگر چین اس کے پاس کہاں ہے ایک انسان وقت کا مندری بن گیا ہے مگر سکون اور برکت اس کے گھر میں رہی ہے اس لیے تو وہ سوتا ہے دس لوگ وہ جگاتا ہے وہ کھاتا ہے دوچار چھکتا ہے وہ بولتا ہے دوچار کھڑا رہتا ہے وہ چلتا ہے دوچار گاڑیاں آگے پیچھے رہتی ہے اس سے پچاس ہزار گناہ اچھا اچھی لائف اس مستور کی ہے جو ہمارے کھیت میں مکہ ہی کاٹتا ہے دو پار کے دو بجے اگر دھوپ لگ جائے اس کو نیند کا غلبہ اس کے دماغ میں آ جائے وہیں پہ بانس کے پیڑ میں کسی آل کو اپنا تکھیاں سمجھ کے نیند لے لیتا ہے وہی تکیم ہاں نارے تکبیر ہاں تو کوئی طاقے جواب دے نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت اللہ ماں ڈاکٹر مصفر رضا مسواحی